موسیقی دلیلیں ذکر کی تھیں پہلی دلیل یہ ذکر کی تھی کہ مفسرین نے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَ یا قِرْنَصَر وَلِقِرَات میں اس کا معنی کیا ہے مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْمَيْتَتَ تو اِنَّمَا کا ترجمہ مَا اور اللہ کے ساتھ کیا معلوم ہوا اِنَّمَا متضمن ہے مَا اور اللہ کے معنی کو دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ نحویوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ اِنَّمَا آتا ہے اِس باتِ مذکور کے لئے اور نفیِ مَا سِوَا کے لئے اور اِس باتِ مذکور اور نفیِ مَا سِوَا یہی تو قصر ہے یہی قصر ہے تیسری یہ دلیل ذکر کی انہوں نے کہ اِنَّمَا کے بعد زمیرِ منفصل کا لعنہ صحیح ہے معلوم ہوا یہ کس کے معنی میں ہے مَا اور اللہ اس لئے کہ زمیر عرب کلام عرب میں یہ ہے کہ زمیر کا متصل لعنہ واجب ہے الہ یہ کہ کوئی ایسا عذر پہ اشار جائے کہ متصل لعنہ ممکن نہ رہے تو پھر کیا لاتے ہیں زمیرِ منفصل لاتے ہیں مثال کے طور پر آپ زمیر کو عامل پر مقدم کرنا چاہتے ہیں جب مقدم کریں گے تو لازمی بات ہے اب متصل تو رہنی سکتی تو کیا کرنا پڑے گا منفصل لعنہ پڑے گی جیسے زاربتو آپ آنا مقدم کرتے ہیں آنا زاربتو تو یہ جب متصل تھی توغن زمیر کے صورت میں آپ کے سامنے تھی تو اسی توغن کو جب آپ مقدم کریں گے تو پھر کیا بن جائے گی منفصل ہی بن جائے گی پھر تو یہ نہیں آ سکتی بھئی پھر آنا ہی لانا پڑے گا یا اسی وجہ سے درمیان عامل اور زمیر کے درمیان کوئی فصل آ جائے کسی وجہ سے تو اس وقت پھر منفصل کرنا پڑتا ہے ورنہ تو متصل ہی لائیں گے تو یہاں پر انمہ کے بعد زمیر منفصل کا لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر عامل اور معمول کے درمیان کوئی فصل موجود ہے اور انمہ کے بعد اللہ ہی کا فصل آ سکتا ہے کسی اور چیز کا فصل نہیں آ سکتا تو معلوم ہوا یہ اللہ کے معنی میں ہے پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر ایک شعر پیش کیا علم نحم بلاغت وغیرہ کے اندر لغت کی باتوں میں اشعار اور قدیم لوگوں کا عارف کا قوع کے اشعار پیش کیا جاتے ہیں مولانا اور اس میں یاد رکھیں کہ پہلی صدی تک اشعار شعرہ اور زمانہ جاہلیت کے جو شعرہ ہیں ان کا کلام تو معتبر ہے بعض والوں کا کلام معتبر نہیں ہے یہ جو سبا معلقات آپ پڑھ رہیں یہ سارے پہلے والے ہیں بھئی ان دور جاہلیت کے ہیں یا اسلام کے قرصات کے زمانے کے ہیں جب شروع ہوا بعض والا کوئی نہیں چنانچہ فرزدق پہلی صدی کا شاعر ہے اس کا شعر پیش کیا کہ انہوں نے انما کے بعد ضمیر منفصل ذکر کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انما کے بعد ضمیر منفصل آ سکتی ہے اور جب ضمیر منفصل آ سکتی ہے تو معلوم ہوا انما متضمن ہے ما اور اللہ کے معنی کو تو چنانچہ انہوں نے کہا انما یدافعو عن احسابہم انا او مثلہی کہ میں ہی مدافعہ کرتا ہوں ان کی عزتوں کی یا میرے مثل جو ہیں وہ ہی کیا کرتے ہیں مدافعہ کرتے ہیں ان کے عزتوں کی ان کے دفاع کرتے ہیں تو یہاں پر شاعر ادافعو بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود یدافعو کہا اور ضمیر منفصل لے کر آئے ضمیر منفصل لے کر آئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انما کے بعد ضمیر منفصل آ سکتی ہے سمجھ میں ہے بھئی اس پر بعضوں نے کہا بھئی یہ ضمیر ضرورت شیری کی بنا پر بھی تو ہو سکتا ہے جدہ یہ تو شیر کی بات ہے اور شیر میں بہت سی ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو عام کلام میں جائز نہیں ضرورت شیری کی بنا پر تو ہو سکتا ہے یہ ضمیر منفصل ضرورت شیری کی بنا پر ہو اس لیے کہ اگر آپ ادافعو کے بجائے شاید ادافعو کہتا تو پھر شیر کا وزن درست نہ رہتا کیونکہ اس ادافعو کہنے کی صورت میں آنا نہیں آسکتا تھا تو علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا کہ بھئی ادافعو کہنے کی صورت میں بھی آنا آسکتا تھا ہاں اس وقت ادافعو لانے کی صورت میں آنا فائل بن رہا ہے ادافعو لانے کی صورت میں ادافعو کے اندر جو زمیت تھی اس کی تاقید بن جاتا کیونکہ ادافعو بھی کونس ہے متقلم کا سیغہ ہے اور آگے پھر آنا آ رہا ہے تو ادافعوں میں بھی انا موجود تو وہ مؤقت ہو جاتا اور یہ کیا بن جاتا تحقید بن جاتا بس یہ فرق وڑ جاتا تو معلوم ہو یہ ضرورت شیری کی بنا پر نہیں ہے بھئی اور اسی طرح بعضوں نے کہا کہ بھئی آپ یوں کر لیں ماں کو موصولہ بنا لیں ماں کو کافہ نہ بنائیں اور انا کو اس کی خبر بنا دیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے حسر بھی آ گیا اور آپ کا دعویٰ بھی ثابت ہے دعویٰ بھی آپ کا نہیں ثابت ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہ ماں کیا ہے موصولہ ہے ماں کافہ نہیں تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی اس ماں کو موصولہ بنانا بھی درست نہیں اس لئے کہ مقام میں فخر ہے شاید فخر کی باتیں کر رہے اور ایسے مقام پر مبالغہ کیا جاتا ہے اونچی اونچی باتیں کی جاتی ہیں نہ یہ کہ اپنے لئے ایک شاعر کوئی ایسا لفظ استعمال کر لے جو ضرور عقول کے لئے استعمال نہیں ہوتا جیسے ماں ہے ضرور عقول کے لئے تو من اس میں موصول آتا ہے ماں نہیں آتا تو مقام فخر میں اپنے لئے من کے بجائے کیا استعمال کرنا ماں استعمال کرنا یہ تو بات ہی نہیں بنتی اور پھر بتلائے آپ کو قصر کے طریقوں میں سے ایک تقدیم ہے یعنی تقدیم و ماں حق و تاخیر مقدم کرنا جس کا حق کیا ہے تاخیر ہے جیسے آپ قصر موصوف کے مثال انہوں نے دی تمیمیون آنا تمیمیون آنا کیا ترجمہ کی ہے اس کا بھئی میں تمیمی ہی ہوں میں تمیمی ہی ہوں میں تمیمی ہی ہوں کیونکہ آپ نے کیا پڑھا تھا مقدم جب خبر کو مقدم کر دیں تو اول کون ہوتا ہے مقصورن علیہ اول مقصور ہوگا میں تمیمی ہی ہوں یاد رکھو اردو میں مقصورن علیہ کے بعد ہی آتا ہے مقصورن علیہ کے بعد ہی ہے تو میں تمیمی ہی ہوں معلوم وہ تمیمی کیا ہے مقصورن علیہ اس پر بند کیا گیا ہے اور مقصور بند کس کو کیا آنا کو معلوم ہوا آنا مقصور ہے اور اس کو بند کیا کس کے اندر دمیمی میں تو اس پر علامت افتادانی نے اعتراض کیا بھائی کے مناسب یہ تھا کہ آپ یہاں دو مثالیں ذکر کرتے اس لیے کہ قطر الموصوف کی بات چل رہی ہے اور قطر الموصوف میں آپ نے بتلایا تھا دو وصفوں کے درمیان منافعات شرط ہے قطر قلب میں اور دو وصفوں کے اندر منافعات کا نہ ہونا شرط ہے کس میں قطر افراد میں تو یہ اگر ان دو میں منافعات ہے تمیمی کیونکہ آپ نے نفی قیسی کی قیسی ہونے کی تو تمیمی اور قیسی ہونے میں اگر منافعات ہے تو پھر یہ کس کی مثال بنے گی قطر قلب اگر منافعات نہیں تو یہ کس کی مثال بنے گی قطر افراد کی بنے گی تو ایک کی مثال بن سکتی ہے تو آپ کو دوسرے کی بھی مثال لانی چاہیے تھی میں نے جواب دیا تھا ہمارانا کہ یہاں دونوں کا اعتبار کر سکتے ہیں اس لیے ماتن نے ایک مثال ذکر کی اب کی طرف نسبت کریں تو دونوں متنافعین ہو گئے اب کی طرف نسبت کریں تو دونوں صفات کیا ہوئیں متنافعین ہوئیں دونوں جمع نہیں ہو سکتیں تو یہ قطر قلب کی مثال بن جائے گی اور اگر حلف کی طرف نسبت کریں تو اس صورت میں دونوں آپس میں جمع کہ ایک شخص تمیمی بھی ہو اور قیس قبیلہ قیس کا حلیف ہونے کی بنا پر قیسی بھی ہو پھر اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا کہ قصر کے یہ طریقے آپس میں کئی اعتبار سے مختلف ہیں تین چار طریقے آپ کو انہوں نے بتلایا تین چار طریقوں سے ہی مختلف ہیں ایک یہ بتلایا کہ چوتھا جو ہے چوتھا کون سا ہے تقدیم تقدیم باقیوں سے مختلف ہے بھئی اس اعتبار سے کہ اس میں قصر جو ہے وہ فحوائے کلام سے آیا مفہوم کلام سے آیا ذوق رکھنے والا آدمی خود ہی اس کلام سے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے قصر ہے جبکہ باقیوں کے اندر جو قصر آیا وہ وضع کے اعتبار سے ہے دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ اول کون ہے بھئی آتف کہ آتف کے اندر اصل یہ ہے کہ مصبت پر بھی تسریح کی جائے اور منتری کی بھی جس کا اس بات کر رہے ہیں اس کی بھی تسریح کرو جس کی نفی کر رہے ہیں اس کی بھی تسریح کرو اور اگر تسریح کو ہاں تسریح کو بازاقات کسی وجہ سے ترک بھی کیا جا سکتا ہے اور لا غیر وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ تسریح ہونی چاہیے جبکہ باقی تین طریقے جو ہیں ما اور اللہ ہے مولانا انما ہے تقدیم ہے ان میں صرف مصبت پر کی تسریح ہوگی منفی کی تسریح نہیں اصل یہ ہے اس کے بعد یہ بتلایا کہ لا کن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور لا جکن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو آپ کو بتلایا انہیں کہ لا ما اور اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا البتہ انما اور تقدیم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ما اور اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتا لا عاطفہ کہتے ہیں اس لئے کہ لا عاطفہ کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ جس چیز کی نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے اس کی نفی نہ ہوئی ہو کسی حر سے نفی کی وجہ سے تو پہلے سے کوئی حرف نفی آ کر اس کی نفی نہ کر چکا ہو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں لا کو استعمال کر سکتے ہیں جب نہ ہو اگر پہلے سے ہی وہ ہے تو پھر آپ لا کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد بغیریہ کا ترجمہ انہوں نے علامت ابتدانی نے کیا تھا کہ وہ منفی پہلے سے ہی منفی نہ ہو بغیریہ بغیر اللہ لا کے بغیر ہی لا کے علاوہ ہی یعنی کس لا کے علاوہ سے کون مراد ہیں ادوات نفی مراد ہیں تو کہا معلوم ہوا تو کہتے ہیں اس سے احتراز ہوا جو پہلے کسی اور وجہ سے منفی ہو ادوات نفی کی وجہ سے منفی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے منفی ہو تو کہتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں پھر آپ لا کو استعمال کر سکتے ہیں بس ادوات نفی کے ساتھ پہلے سے نفی نہیں ہونی چاہیے اس پر پھر ایک اشکال ہوا کہ آپ نے کہا بغیریہ لا کے علاوہ کے ساتھ منفی نہ ہو لا کے معلوم ہوا لا ہی کے ساتھ پہلے سے منفی ہو چکا ہے تو پھر لا کو لا سکتے ہیں حالانکہ پھر بھی لا کو لانا صحیح جیسے جان الرجال لن نساء لا ہندن تو دیکھا یہاں لا ہندن اب لا عاطفہ لے کر آئے حالانکہ ہند کی نفی پہلے ہی ایک اور لا کی وجہ سے ہو چکی ہے تو یہ جو نساء کی ہند کی کیونکہ جب نساء کی نفی کی تو کس کی نفی ہوئی ہند کی بھی نفی ہو گئی اب بدلائیے آپ مجھے والانا کہ یہ ہند کی جو پہلے نفی ہو چکی ہے وہ بغیری لا ہے یا بلا ہے لا کے بغیر نے آکر کسی اور چیز نے نفی کیا یا لا نہیں کی ہے لا نہیں کی ہے تو یہ بغیری ہاں میں یہ داخل نہ ہوا بغیری ہاں میں معلوم ہوا لا کے ساتھ نفی ہوئی ہو تو پھر بھی لا کا لانا ٹھیک ہے کیونکہ شرط آپ نے بتائی نا کہ کسی اور کے ساتھ نفی ہوئی ہو تو پھر لا کو معلوم ہوا لا کے ساتھ ہی پہلے نفی ہو تو پھر لا کو لا سالان کی یہ درست نہیں تو جواب دیا کہ یہ ہاں ضمیر لا کی نوہ کو نہیں راجے بلکہ یہ متعین لا کو راجے ہے جس کے ساتھ آپ عطف کرنے لگے ہیں سمجھ میں آئے بھئے متعین لا جو ابھی آپ نے جو ہند پر لے کر آئے ہیں معلوم ہوا وہ والا لا ہے جس کے ساتھ آپ عطف کرنے لگے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں نوہ کے راجے نہیں ہیں معلوم ہوا اور یہ جو ہند پر لا آیا یہ تو ابھی ہی آ رہا ہے جو پہلے نصا پر لا آیا تھا وہ اس کی نوہ میں سے تو ہے لیکن یہی والا لا نہیں ہے یہ لا تو اب آ رہا ہے بچارہ تو یہ لا اپنے آنے سے پہلے کسی چیز کی نفی کر سکتا ہے یہ تو آ ہی اب رہا ہے تو پہلے سے اس نے نفی بھی ہند کی نہیں کی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے دعب الرجل الکریم اللہ یعذیہ غیرہو کہ عادت ہوتی ہے شریف آدمی کی کہ وہ غیر کو عذیت نہیں دیتا اب غیرہو کی ضمیر اگر نوع رجل کریم کو راجے کریں یعنی کیا عادت ہوتی ہے سخی آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شریف آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تکلیف نہیں دیتا کس کو غیرہ شریف کو معلوم ہوئے شریف کو تکلیف دیتا ہے غیرہ شریف کو تکلیف حالانکہ یہ بتلانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ یہوز امیر راجے ہے اس متعین رجل کریم کی جس کی آپ نے بات کی جس کا ذکر آگیا عبارت میں کہ کوئی شریف آدمی اپنے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا یعنی کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا چاہے شریف ہو چاہے شریف نہ ہو تو بات یہ چل رہی تھی کہ لاعاطفہ جمع نہیں ہو سکتا نفی اور استثناء کے ساتھ البتہ باقی دو کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یعنی انما اور تقدیم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لہٰذا یہ کہنا درست ہے اِنَّمَا أَنَا تَمِيمِيٌّنْ لَا قَيْسِيٌّنْ وَهُوَ يَأْتِينِي لَا عَمْرٌ تو فرق یہ ملانا کہ اگر پہلے نفی صراحتاً آ چکی ہو تو لا کا لانا درست نہیں اگر زمنن نفی ہو تو پھر لا کا لانا صحیح ہے نفی زمنی اور نفی صراحتاً کی نفی زمنی کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے اِمْتَنَعَ زَيْدٌ عَنِ الْمَجِئِ ثابت کی زیاد کیلئے کیا ثابت کی اِمْتَنَعِ مَجِئَتْ ثابت کی تو یہاں تو اس بات ہے لیکن اِمْتَنَعَ کا مانا ہے باز رہنا رکنا نہ آنا رک جانا تو اِمْتَنَعِ نَفِي تو اس بات نفی اور اس بات نفی کیا ہے نفی ہی تو ہے تو زمنن نفی آگئی دراصل تو اس بات تھا فیلے مصبت آیا لیکن زمنن کیا آگئی نفی آگئی تو یہ نفی زمنی اس کی مثال ہے لہذا لا عمرن کہہ سکتے ہیں پھر علامہ سقاقی نے ایک اور شرط ذکر کی علامہ سقاقی فرماتے ہیں کہ لا حاطفہ جمع ہو سکتا ہے ان نما کے ساتھ لیکن ایک شرط ہے کہ وہ وصف مختص بالموصوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب مختص بالموصوف ہے تو ان نما کی وجہ سے پہلے ہی مخاطب متنبع ہو چکا ہے اس کو پتا چل چکا ہے کہ یہ تو کیا ہے مختص ہے ان نما کے ساتھ یہ موصوف کے ساتھ مختص ہے اور جب مختص ہے مختص کہتے ہی اس کو ہیں جس کی غیر سے اس کے لئے ممکن ہی نہ ہو غیر کے لئے اس کا اثبات نہ ہو کسی بھی طور پر تو اب لا کے ساتھ لا کو لانا بیکار ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے کیا ہے پتا چل چکا ہے کہ یہ وصف تو مختص ہے تو اللہ کیا تخصیص کا فائدہ دے گا تو کیا بات کی انہوں نے کہ شرط ہے کہ پہلے سے ہی کہ ان نما کے ساتھ لا اس وصف لاتے ہیں جبکہ وہ وصف مختص بالموصوف نہ ہو اگر مختص بالموصوف ہو تو اللہ نہیں لا سکتے مثال اس کی ذکر کی اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَا تو یہاں دیکھو قبول کرتے ہیں سننے والے ہی سننے والے ہی کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تو یہاں پر قبول کرنا وہ مختص ہے کس کے ساتھ سننے والوں کے ساتھ جو سنے گا وہ ہی قبول کرے گا جو نہ سنے وہ قبول بھی نہیں کر سکتا اسی لئے تو چونکہ یہ وصف مختص ہے لہذا یہاں لاعاطفہ کا استعمال صحیح نہیں ہے لہذا یوں نہیں کہہ سکتے اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ لَلَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مارانا اشکال یہ کہ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ سننے والے ہی کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں جواب دیتے ہیں غیر سننے والا نہ قبول کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے پھر اس کو حسر کے انداز میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ تو ایک عام سی بات ہے ہر ایک کو پتا ہے وہی جواب دیتا ہے وہی قبول کرتا ہے جو سنتا ہو تو پھر اس کو قرآن کے اندر حسر کے انداز میں کیوں بیان کیا گیا کیا نقطہ ہے کہتے ہیں دراصل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت حر سالیل ایمان کو بتلانا ہے بھئی کہ کفار یہاں پر کفار کو ان کے درجے میں اتار لیا گیا جو سنتے ہی نہیں یعنی مردے ہیں کیا ہیں مردے ہیں یہ یوں کہ جانور ہیں کیا ہیں جانور ہیں تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں والا نا سنتے ہی نہیں ہیں اور سننے والے سننے والا تو کبھی بھی جواب نہیں دیتا لیکن یہ پیغمبر اتنا حریص ہے اتنا حریص ہے ان کے ایمان پر اور پھر بھی کوشش کر رہا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے گویا اس کا یہ اعتقاد ہے کہ جو نہیں سنتا وہ بھی کبھی جواب دے دیا کرتا ہے ان کا اتنا یہ اعتقاد ہے ان کو تو پیغمبر علیہ السلام کو اس شخص کے درجے میں اتار لیا گیا جو یہ اس بات کا معتقد ہے کہ جو نہ سنے وہ بھی کیا کر سکتا ہے جواب دے سکتا ہے جبکہ یہ تو علامہ سکاکی نے شرط لگائی جواز آدم جواز کی شیخ عبدالقاہر نے کہا کہ نہیں یہ جواز آدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ حسن اور غیر حسن کی بحث ہے مالانا کہ اگر وصف مختص ہو تو پھر لائے حاطفہ کا لانا حسن نہیں اور اگر وصف مختص نہ ہو تو پھر لائے عاطفہ کا لانا حسن ہے اچھا ہے اس کے بعد چوتھا فرق بتل آیا آپ کو ان قصر کے طریقوں میں اور وہ یہ کہ ماں اور اللہ جو ہیں ان کو ایسے حکم کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کو مخاطب جس سے جاہل ہو اور اس کا کیا کرتا ہو انکار کرتا ہو بخلاف الساج بخلاف کس کے تیسرا طریقہ انما کہ اس کو ایسے حکم میں استعمال کیا جائے گا جس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا منکر بھی نہ ہو اس پر اشکال ہوا مارا نا کہ بھئی قصر کے چاروں طریقوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ مخاطب اس بات کو نہ جانتا ہو چاروں طریقوں میں یہ ضروری ہے کہ مخاطب اس بات کو نہ جانتا ہو اور اس کا منکر ہو پھر آپ کا صرف چوتھے طریقے میں یہ کہنا کہ مخاطب نہ جانتا ہو اور اس کا منکر ہو چوتھے طریقے میں یہ کہنا بھئی یہ بات درست نہیں ہے تو علامت افتضانی نے بتلایا تھا بھئی کہ یہاں جاننا اور انکار بلفیل نہیں مراد بھئی بلفیل نہیں ہے بلکہ اس حکم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مخاطب اس کو نہ جانتا ہو مخاطب کو وہ حکم معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو شدید انکار کرتا ہو اور جب کہ ان نمہ کے اندر اس میں بھی جہالت ہے لیکن حکم کی شان یہ ہو کہ مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کا انکار پر اسرار بھی نہ ہو تو آپ ادنا سی تنبیح کرنے مالانا انما لے آئیں اس کی جہالت دور ہو جائے گی اور اس کا انکار جاتا رہے گا اور وہ آپ کی بات کو کیا کر لے گا خبول کر لے گا تو معلوم ہوا جہاں پر حکم ایسا ہے جس کی شان ہی کیا ہو جو معلوم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے انکار میں اسرار بھی ہے تو کیا لے کر آتے ہیں ماں اور اللہ وہاں پر حکم میں زور آئے گا قصر میں کیا آگئی قوت آگئی اور انما کے ساتھ جو قصر آیا معلوم ہو اس میں قوت نہیں ہے کیونکہ وہ حکم ایسا ہے کہ مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے اگر اچھے معلوم نہیں وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَعْلُومُ مَنْزِلَةَ الْمَجْهُولِ لِعْتِبَارٍ مُنَاسِبٍ فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ اَلِ ذَلِكَ الْمَعْلُومِ السَّانِي اور کبھی کبھار معلوم کو اتار لیا جاتا ہے مجھول کے درجے میں کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ پس استعمال کر لیا جاتا ہے اس معلوم کے لئے سانی کو سانی سے کونسا طریقہ مرال ہے نفی اور اس کے لئے نفی اور استثناء کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو بھئی نفی اور استثناء تو آتا ہے کہ اس حکم کی شان یہ ہو کہ کیا ہونا چاہیے مجھول ہونا چاہیے لیکن کبھی ایک معلوم بات کو بھی کس کے مجھول کے درجے میں اتار کر کیا استعمال کرتے ہیں نفی اور استثناء افراد یعنی کس لئے اے حال کون ہی قصرہ افراد قصر افراد کے طور پر نحو وما محمد الا رسول اے مقصور علی رسالت لا یتعد الى تبر من من الحلات یعنی دیکھئے تو یہ حصر ہے اور کلام ہو رہا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر نہیں دیکھئے تقلی اے مقصور علی رسالت لا یتعد دا دیکھا یہ حمزہ واؤ کے ساتھ لکھا حمزہ کی کتابت عربی میں مشکل ہے میں نے بتلایا تھا حمزہ وست میں آئے اگر ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق لکھتے ہیں متحرک ہو تو اپنی حرکت کے موافق لکھتے ہیں اور اگر آخر میں ہو حمزہ اور ما قبل اس کا ساکن ہو تو حمزہ کو الگ لکھتے ہیں یا ساکن ہے تو حمزہ آپ الگ لکھتے ہیں ساکن اور جیسے جز ان بھئی حمزہ کو کیا کرتے ہیں الگ لکھتے ہیں کیونکہ ذات ساکن ہے لیکن اگر ما قبل متحرک ہو تو حمزہ کو اس کی حرکت کے موافق لکھتے ہیں تو یہاں کیا ہے تبر تبر ان بھئی حمزہ آخر میں آرہا ما قبل زمہ ہے تو اس کو کس کی صورت میں لکھا وہ کی صورت میں لکھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ سلم مقصور على رسالت وہ بند ہیں رسالت کے اندر لا یتعد داہا تجاوز نہیں کرتے حلاقت سے خلاصی کی طرف تجاوز نہیں کرتے یہ قصر افراد ہیں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے رسالت اور ایک ہے حلاقت سے خلاصی یعنی یہ اس بات کا قائل ہو نا کہ یہ کبھی بھی حلاق نہیں ہوں گے کبھی بھی پیغمبر علیہ سلام انتقال نہیں فرمائیں گے تو دو وصف ہیں ایک کیا ہے رسالت اور ایک حلاقت سے نجات ہے تو کیا صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور علیہ سلام ان دو صفات کے جامع ہیں حضور علیہ سلام میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں کیا اس بات کے قائل تھے کیا ان کا رسالت تو ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن کیا ان کا یہ گمان تھا کہ حضور علیہ سلام کبھی بھی دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے بلکہ ہمیشہ رہیں گے ان کا یہ شرکت کے قائل ہیں پیغمبر دونوں وصف شریک ہیں کس کے لئے ثابت ہیں حضور علیہ سلام کے رسالت بھی ثابت ہے اور ان کے لئے دنیا میں ہمیشہ رہنا بھی ثابت ہے ان کے درجے میں اتار لیا گیا اور پھر ان کو کہا گیا محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ سلم تو بند ہیں صرف کس کے اندر رسالت میں یہ ہمیشہ کے رہنے کے ساتھ متصف نہیں ہیں تو یہ اس کے قائل بھی نہیں تھے لیکن ان کو اس کے درجے میں اتار لیا گیا گویا وہ قائل ہیں اس کے دونوں وصف ثابت ہیں پیغمبر کے لئے بات سمجھ میں آئی بھائی کیوں ایسا رضی اللہ عنہ میں کانو عالمین بکون ہی مقصورا على الرسالت اور وہ جانتے تھے اس بات کہ پیغمبر علیہ السلام بند ہیں صرف رسالت ہی کے اندر غیر جامعین بین الرسالت و تبرع عن الحلاق اور کہ وہ جامع نہیں ہیں رسالت اور خلاصی حلاقت سے خلاصی کو جامع نہیں ہیں یہ دونوں وصف ان میں نہیں لیکن لیکن چونکہ وہ شمار کرتے پیغمبر علیہ السلام کی حلاقت کو ایک بڑا عظیم معاملہ خیال کرتے تھے سمجھ میں آیا بھئی حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ اس بات کو بہت عظیم سمجھ تھے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں بھئی بہت عظیم یعنی ناقابل برداشت سمجھتے تھے اس بات کو تو ان کا اتار دیا گیا ان کا بڑا سمجھ نہ کس چیز کو پیغمبر علیہ السلام کی حلاقت پیغمبر علیہ السلام کی حلاقت کو جو انہوں نے عمر عظیم سمجھا اس وجہ سے اس دیا گیا کس کے درجے میں منزلت انکار ہیم یاہو کہ گویا وہ اس کا انکار ہی کر رہے ہیں ایل حلاق یعنی حلاقت کا فستعمل لہن نفی وال استثناء تو استعمال کر لیا گیا اس کے اندر نفی اور استثناء کو اعتبار المناسب کیا ہے کیوں ایسا کیوں ان کو مجھول کے درجے میں کیوں اتارا گیا بھئی کہتے ہیں اس میں خبر دینا ہے اس بات کی کہ وہ عظمت کی خبر دینا ہے اس معاملے کی اس معاملے کی عظمت کی خبر دینا ہے اور ان کی شدت حرص کی خبر دینا ہے علی بقائے صلی اللہ علیہ وسلم کس پر کس کی شدت حرص ہے حضور علی السلام کی بقا کی شدید حریص ہیں کہ پیغمبر باقی رہے سمجھ ہے صحابہ عجیب لوگ تھے دنیا نے ایسے لوگ پہلے کبھی دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی عجیب لوگ اتنی محبت اتنی محبت اتنی عقیدت کسی نے نہیں دیکھی اپنے نفسوں کا خیال ہی نہیں بلکل پرواہ ہی نہیں ہے غزو احض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدبخت کافر نے پتھر مارا تو حضور صلی اللہ نے خود پینا ہوا تھا اس پہ کڑیاں ہوتی ہیں وہ کڑیوں پر پتھر لگا وہ کڑیاں آپ کے ماتھے میں یا سر میں غالباً گھڑ گئیں بھئی چوب گئیں تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح آئے بھئی اور غالباً حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے نکالنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا خدا کے لئے یہ تو مجھے کرنے دو تم نے ہر سعادت حاصل کی ہے اب کم از کم یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دو کہ پیغمبر سے اس تکلیف کو میں دور کروں چنانچہ وہ خود کی کڑی دھنسی ہوئی ہے اللہ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف کے عالم میں قوم حضرت سلام ایمان کیلئے کوشش کر رہے اور وہ کیسی تکلیف دے رہے کہتے ہیں وہ خود کی کڑی دانتوں سے پکڑ کر کھینچ رہے زور لگایا ایک دان ٹوٹ گیا سامنے کتنا زور لگایا ہوگا اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ایک دان ٹوٹ گیا بھئی ٹھیک ٹھیک سلامت دان پروائی نہیں ہے پھر دوسرے دان سے زور لگا رہے دوسرا دان بھی ٹوٹ گیا خود وہ کڑی بھی نکل آئی لیکن دان دوسرا بھی ٹوٹ گیا لیکن پھر عجیب بات ہوئی مالانا کہ دنیا نے عجیب بات دیکھی بھئی بھئی سامنے والے دو دانت نہ ہو تو انسان کا سارا خسن ختم ہو جاتا ہے عجیب سا بن جاتا ہے لیکن حضرت ابو عبیدہ کو اللہ نے ایسا خسن عطا فرما دیا کہ ان دو دانتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ ہنسہ کرتے تھے اتنے حسین معلوم ہوتے اتنے حسین کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے چنانچہ صحابہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں ہنس کر دکھائیں ہم آپ کی ہمس دیکھنا چاہتے تو یہ قصر افراد کی مثال تھی یعنی معتقد ہوں کہ دونوں وصف ثابت ہیں کس کے لئے تو یعنی شرکت ثابت کر رہے ہیں دو وصفوں کی تو افراد کیا گیا کہ ایک ثابت ہے دوسرا ثابت نہیں اس کا عطف کس پر ہے اس کا عطف افراد پر ہے کیا عبارت پیچھے گزری تھی کہ کبھی کبار معلوم کو مجہول کے درجے میں اتارا جاتا ہے کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے پس اس میں نفی اور استثناء کو استعمال کیا جاتا ہے کس طور پر قصر قلب کے طور پر جیسے ان انتم الا بشر مثل نا نہیں ہو تم مگر ہماری ہی طرح انسان بھئی یہ کفار نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا پیغمبروں سے کفار نے کہا ان انتم الا بشر مثل نا فالمخاطبون وهم الرسول صلوات اللہ علیہم مخاطب جو ہیں وہ رسول ہیں اللہ کے ان پر رحمتیں ہوں لم یقون جاہلین انبیاء جاہل نہیں تھے بکون ہم بشرا کہ وہ بشر ہیں بھئی ما اور اللہ کہاتا ہے کہ جہاں پر مخاطب لا علم بھی ہو اور اس بات کا منکر بھی ہو تو یہاں پر کیا انبیاء اپنے بشر ہونے کے منکر تھے یا اس سے لیکن پھر بھی ما اور اللہ کے ساتھ ان اور اللہ کے ساتھ کلام ہوا کس لیے دیکھ لم یقون جاہلین انبیاء جو تھے وہ جاہل نہیں تھے بکون ہم بشر ان اپنے بشر ہونے سے وَلَا مُنکرین لِذَلِقَ اور اس کے منکر بھی نہیں تھے لیکن نَهُم نُزِّلُوا لیکن وہ اتار دئے گئے منکرین کے درجے میں لِعْتِقَاد القائلین کس کی وجہ سے قائلین کے اعتقاد کی وجہ سے قائلین کون ہیں وہ مُلْكُفَار وہ کفار تھے قائلین کا اعتقاد کیا تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا رسالت اتنی عظیم چیز ہے کہ بشر ہو ہی نہیں سکتا رسول بلکہ رسول تو ہمیشہ کون ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں معلوم ہوا بریلوی تھے کیا تھے بریلوی تھے مَا اصرار المخاطبین عَلَى دَعْوَى رِسَالَتِ باوجود مخاطبین کے اصرار کے دعوی رِسَالَت پر یعنی کفار کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا اس کے باوجود انبیاء باوجود دعوی رسالت کر رہے ہیں اسی پہ مصر ہیں کہ ہم رسول ہیں ہم کیا ہیں رسول مَا اصرار تو یہاں مخاطبین سے مراد کون ہے انبیاء انہی سے انہوں نے کہا نا ان انتم اللہ بشر مِسْلُونَ مخاطبین تو وہ مخاطبین اسرار کر رہے ہیں دعوی رسالت پر فَنَزَّلَهُمُ الْقَائِلُونَ مَنْزِلَةَ الْمُنْكِرِينَ لِلْبَشَرِيَتِ تو اتار دیا کفار نے یعنی قائلین کفار نے ان کو منکرین بشریت کے درجہ میں لِمَا اَتَقَدُوا اَعْتِقَادًا فَاسِدًا بوجہ اس کے جو انہوں نے اعتقاد فاسد کیا تھا مِن تنافی مِن التنافی بین الرسالت وَالْبَشَرِيَتِ اعتقاد فاسد کیا تھا یعنی کہ مُنَافَات کے مُنَافَات ہے رسالت اور بشریت بھئی کفار کہتے تھے کہ بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے رسول ہمیشہ کیا ہوگا فرشتہ ہوگا تو ان کا اعتقاد یہ تھا بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ جو ہیں اسرار کے ساتھ دعوی رسالت کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ اپنے بشر ہونے کا ہی انکار کرنا چاہتے ہیں اپنے کیونکہ بشر کے ساتھ تو رسالت جمع ہو نہیں سکتے اسی وجہ سے فَقَلَبُوا هَذَا الحُکْمَ انہوں نے اُلَٹ دیا اس حُکم کو وَقَالُوا اور یوں کہا اِنْ اَنْتُم اِلَّا بَشَرُم مِثْلُونَ اَنْتُمْ مَقْصُورُونَ عَلَى الْبَشَرِيَتِ قلب میں تو اِنہوں نے قلب کیا اس کا مالا اور کیا کہا کہ تمہارے تم تو کیا ہو صرف انسان ہی ہو اور جب انسان ہو تو معلوم ہوا رسول نہیں ہو وَلَمَّا كَانَهَا هُنَا مَظَنَّتُ سُؤَالٍ اور جب یہاں جائے گمان تھی سوال کی یعنی سوال ہو سکتا تھا وہو اَنَّا الْقَائِلِينَ اور وہ یہ کہ قائلین انہوں نے دعویٰ کیا ہے کس چیز کا اَتَّنَافِيَ بَيْنَ الْبَشَرِيَتِ وَالْرِسَالَتِ بھئی کفار نے کیا دعویٰ کر دیا کہ منافعات ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے وَقَصَرُ الْمُخَاتَبِينَ عَلَى الْبَشَرِيَتِ اور مخاطبین نے قصر کیا اور بند کیا انہوں نے کفار نے کفار نے بند کیا مخاطبین کو صرف کس کے اندر بشریت کے اندر یہ تو بات ہوئی کہتے ہیں وَالْمُخَاتَبُونَ قَدِ اَتَّرَفُوا کہتے ہیں مخاطبین نے بھی اعتراف کر لیا بِكَوْنِهِمْ مَقْصُورِينَ عَلَى الْبَشَرِيَتِ کفار نے بھی یہی کہا تھا تم صرف انسان ہی ہو انبیاء نے بھی صرف جواب میں کیا کہا ہاں ہم انسان ہی ہیں قَدِ اَتَّرَفُوا بِكَوْنِهِمْ مَقْصُورِينَ عَلَى الْبَشَرِيَتِ انہوں نے بھی اعتراف کیا اپنے مقصور عَلَى الْبَشَرِ ہونے کا حَيْسُ قَالُوا اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا اِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ فَإِنَّهُمْ سَلَّمُوا تو انہوں نے تسلیم کر لیا انتفاء الرسالت عنہم اپنے سے رسالت کے منتفی ہونے گویا کہ انہوں نے اپنے سے رسالت کیونکہ کفار نے کیا کہا تھا رسالت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتے اسے تم صرف انسان ہی ہو جب انسان ہو تو رسول نہیں انبیاء نے بھی کہا ہم انسان ہی ہیں تو انہوں نے بھی بشریت کو قبول کر لیا تو گویا انہوں نے بھی رسالت کی کیا کر دی نفی کر دی تو جواب دیا اسے اعتراف کا اشارہ الہ جوابی ہی اشارہ کیا اس کے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ ماتن نے وَقَوْلُهُمْ اَيْقَوْلُ الرُّسُلِ الْمُخَاتَبِينَ اور قول ان رسولوں کا جو مخاتبین پھر یہ کہنا اِنَّحْنُ اِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ کہتے ہیں مِنْ بَابِ مُجَارَاتِ الْخَسْمِ یہ مجارات الخسم کے باب سے ہے کس سے ہے مجارات الخسم مجارات الخسم اس کو کہتے ہیں مولانا کہ خسم کی بعض باتوں کو تسلیم کر لیا جائے مقابل کی بعض باتوں کو کیا کر لیں تسلیم کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر اس سے اپنی بات منوالی جائے اس کی بعض باتوں کو کیا کر لیا جاتا ہے تاکہ آگے جا کر اس سے اپنی باتیں منوالی جائیں اور نکتہ یہ کہ شروع میں انکار کر دیں گے تو پھر مولانا وہ آپ کی حق بات کو بھی قبول نہیں لیکن جب آپ اس کی بعض باتوں کو تسلیم کریں گے اور اس کی موافقت کریں گے اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اب کیا کرے گا اس میں نرمی پیدا ہوگی اور اب وہ آپ کی بات کو کیا کرے گا قبول کرے گا تو یہ مولانا تو انبیاء نے کیا کہا ہم کیا ہیں ہم بشر ہی ہیں آپ کی بات تسلیم ہے لیکن بشریت اور رسالت ایک بوسرے کے منافی نہیں لہذا بشر ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے من باب مجارات الخسمی مجارات الخسم کے باپ سے مجارات کے کیا معنی بتلا ہے خسم کی بعض باتوں کو تسلیم کرنا تاکہ آگے چل کر اس سے اپنی باتیں تو یہ جرائی جری سے ہے چلنا تو مجارات ساتھ چلنا یعنی موافقت کرنا موافقت کرنا یہ خسم کی موافقت کرنے کے بابنے سے ہے وَإِرْخَائِ الْعِنَانِ إِلَيْهِ اور اس کی طرف لگام ڈھیلی کرنے کی قبیل سے بھئی کچھ دیل لگام ڈھیلی کر دی بھئی آگے چل کر کیا کر لیں گے ہم اپنی بات منوالیں بِتسلیمِ بَعْزِ مُقَدِّمَاتِ اس کے بَعْزِ مُقَدِّمَاتِ کو تسلیم کرنے کے ساتھ لِيَا سِرَ الْخَسْمُ یا لِيَا سُرَ الْخَسْمُ تاکہ مولانا خسم کیا ہو جائے فِسَل جائے کیا ہو ابھی کچھ باتیں مان لو آگے چل کر ایسا گھیریں گے کہ پھر فِسَلنے کے سوا کوئی چارہ ہی ماننا ہی پڑے گا اس کو تو یہ بابِ ذاربہ نصر دونوں سے ہے لِيَا سُرَ الْخَسْمُ تاکہ فِسَل جائے خسم مِنَ الْعِسَارِ یہ عِسَار سے ہے عصورہ عصار سے ہے وَهُوَ الزَّ اور وہ کس کو کہتے ہیں فِسَلنے کو کہتے ہیں تو ایک مولانا عصور سے بھی عصر آتا ہے اس کا معنی متعلے ہونے کے ہیں وَإِنَّمَا يَفْعِيُ فَعْلُ ذَلِكَ اور ایسا کیا جاتا ہے حَيْسُ يُرَادُ تَبْقِیتُهُ اس جگہ جہاں پر ارادہ کیا گیا ہو اس تفقیت کا ارادہ کیا گیا ہو تفقیت کیا معنی؟ اَيْسَقَاتُ الْخَسْمِ خسم کو خاموش کروانے کا وَإِلْزَامُهُ اور اس پر غالب آنے کا اس پر الزام کا معنی میں نے بتلایا تھا ہمارا نا اَلْزَمَ الْخَسْمَ اَيْغَالَبَ عَلَيْهِ فِي الْحُجَّتِ اَيْسَقَاتُ الْخَسْمِ خسم کو خاموش کروانے اور اس پر غالب آنے کیا جاتا ہے لَا لِتَسْلِيمِ انتفاعِ الرِّسَالَتِ تو یہ مجارات الخسم کی قبیل سے ہے یہ انتفاعِ رسالت کو تسلیم کرنے کی قبیل سے نہیں فَقَأَنَّهُمْ قَالُوا گویا کہ انہوں نے یہ کہا اِنَّمَا دَعِتُمْ بِشْئِقِ یقیناً جو تم نے دعویٰ کیا ہے مِنْ قَوْنِنَا بَشَرَنْ ہمارے بَشَر ہونے کا کفار کو کہہ رہے ہیں رسول بھئی تم نے جو دعویٰ ہمارے بشر ہونے کا کیا ہے فَحَقْقُن یہ کیا ہے حق ہے لَا نُنْكِرُهُ ہم اس کا انکار نہیں کرتے وَلَاكِنْ حَذَا لَا يُنَافِي لیکن یہ منافی نہیں ہے اَنْ يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِرْرِسَالَتِ کہ اللہ ہم پر احسان فرمائے رسالت کے ساتھ اس کے منافی نہیں ہے فَلِحَذَا اس وجہ سے راد میں منافعات کی وجہ سے اَسْبَتُ الْبَشَرِيَّةَ لِأَنفُسَهُم انہوں نے بشریت کو ثابت کر دی اپنے لے انفس ہم اپنے نفسوں کے لئے وَأَمَّا اِسْبَاتُهَا یہ ایک اشکال کا جواب کہ بھئی اپنے لئے بشریت ہی کو ثابت کرنا تھا تو یوں کہہ دیا جاتا نَحْنُ بَشَرُمْ مِثْلُكُم یہ ماں اور اللہ کے ساتھ ان اور اللہ کے ساتھ حسر لانے کی کیا ضرورت تھی یوں انبیاء فرما دیتے نَحْنُ بَشَرُمْ مِثْلُكُم ہم کیا ہیں تو جواب دیا کہ بھئی یہ کلام خسم کی موافقت کی قبیل سے ہے انہوں نے حسر ذکر کیا سا امار ان اور اللہ کے ساتھ کلام ذکر کیا تھا تو انبیاء نے بھی کس کے ساتھ جواب دے دیا ان اور اللہ کے ساتھ وَأَمَّا اِثْبَاتُهَا بِطَرِقِ الْقَسْرِ باقی بشریت کو ثابت کرنا قصر کے طریقے پر فَلْيَكُونَ یا فَلْيَكُونَ عَلَى وِفْقِ قَلَامِ الْقَسْمِ تاکہ ہو جائے مارانا خسم کے کلام کے موافق کے مطابق ہو جائے سورت سمجھ میں آئی بھئی بعضوں نے اور جواب دیا کہ بھئی نہیں آپ نے کیا کہا صرف خسم کی موافقت کے لیے قصر لے کر آئے ورنہ یہاں قصر کی ضرورت کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں قصر ہے انبیاء نے یہاں اپنے لیے بشریت کو ثابت کیا اور ملکیت کی نفی کر دی کہ ہم انسان ہی ہیں فرشتے نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں وَقَقَوْلِكَ عَرَ جیسے آپ کا کہنا عَدْفُنْ عَلَىٰ قَوْلِهِكَ قَوْلِكَ لِسَاحِبِكَ اس کا عطف کس پر ہے گزرستہ صفحے پر گزرا تھا قَوْلِكَ لِسَاحِبِكَ وَهَادَ مِثَالٌ لِي أَصْلِ اِنَّمَا اور یہ اِنَّمَا مثال ہے کس کے لئے اَصْلِ اِنَّ اَصْلُ فِي اِنْ کس بات کی تفصیتیں یعنی کہ اصل اِنَّمَا یہ ہے اَنْ يُسْتَامَلَ فِي مَا لَا يُنْكِرُهُ المخاطب اس کو استعمال کیا جائے گا اس حکم کے اندر جس کا مخاطب منکر نہ ہو یعنی اس کو معلوم ہو اور وہ منکر نہ ہو قَوْلِكَ جیسے آپ کہتے ہیں اِنَّمَا هُوَ اَخُوْكَ آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّمَا وہ تو تمہارا بھائی ہی ہے کون شخص لِمَنْ يَعْلَ مُزَالِكَ جو اس بات کو جانتا بھی ہے وَيُقِرُّ بھی اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن آپ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں وَأَنْتَ تُرِيدُ وَأَنْتُ رَفِّقَهُ عَلَيْهِ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو نرم کر دیں اس کے بھائی پر یہ اس پر کیا کرتا ہے سختی کرتا ہے تو اب آپ اس کو کہتے ہیں یہ جانتا بھی ہے میرا بھائی ہے اور انکار بھی نہیں کرتا لیکن پھر آپ کس کے ساتھ لے کر آئے ہیں انما کے ساتھ انما کے ساتھ لے کر آئے ہیں تو وہ جانتا بھی ہے اور انکار بھی نہیں کرتا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انما استعمال بھی ایسے ہی حکم میں ہوگا جس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا انکار بھی نہ کرتا ہو تو آپ یہ کس لئے کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھائی پر سختی کرنا چھوڑ دے بھئی اس لیے کہ بعض اوقات ایک چیز انسان کو پتہ ہوتی ہے لیکن اس کے پتہ ہونے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جب موقع اور غیر سے سنتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ ترفقہ ہو مولانا بعض نصفوں میں ترققہ ہو دو قافائیں ہیں دونوں طرح صحیح ہے رقت کا معنی بھی نرم نرمی کے ہیں اور رفقہ نمانا بھی کیا ہیں نرمی کے ہیں ایتجعلو من کہ آپ کر دیں اس شخص کو یعلم الظالکہ جو اس بات کو جانتا ہے یہ ترفقہ ہو کا معنی کر رہے ہیں بھئی انترفقہ ہو علیہی ایتجعلو کہ آپ بنا دیں من اس شخص کو یعلم الظالکہ جو اس بات کو جانتا ہے رفقا مشفقا علا اخیہی نرمی کرنے والا شفقت کرنے والا اپنے بھائی پر والاولا اور بہتر یہ ہے بنا انعلا ماذا کرنا بنابر اسی کے جو ہم نے ذکر کیا کیا انہوں نے ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا انما کے اندر بھی حکم معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس کا منکر ہوتا ہے لیکن اس حکم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو علام ہونا چاہیے تو اَن يَقُونَ هَذَا الْمِثَالُ مِنَ الْإِخْرَاجِ اللَّا عَلَى مُقْتَزَ الظَّاہِرِي یہ مثال ہونی چاہیے اخراج کلام لاعلا مُقْتَزَ الظَّاہِر مُقْتَزَ ظَاہِر کے خلاف اس کلام کو لایا گیا اس کی مثال بناو کیوں بھئی ہم نے کیا کہا تھا کہ انما ایسی جگہ لائیں گے جہاں مخاطب کو علم بھی نہیں اور منکر بھی ہے لیکن انکار شدید بھی نہیں اور بات بھی ایسی ہے جو اس کو پتہ ہونی چاہیے اس کو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن بلفیل تو نہیں جانتا بلفیل تو لیکن یہاں پر تو وہ شخص بلفیل جانتا ہے تو کہتے ہیں یہ انما کا مقام نہیں تھا لیکن انما کو لایا گیا خلاف مُقْتَزَ ظاہِر کے کس کے لایا گیا تو یہ خلافیں مُقْتَزَ ظاہِر کی مثال بناو انما کی اصل کی مثال نہ بناو وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُومِ اور کبھی کبھار مجھول کو اتار لیا جاتا ہے کس کے؟ معلوم کے درجے میں پہلے بھئی کس کو کس کے درجے میں اتارا تھا؟ معلوم کو مجھول کے درجے میں اب اس کا آکس ہے لِدْدِعَا سورة سمجھ میں آئی بھئی؟ تو معلوم کو مجھول کے درجے میں اتارا گیا اور وہاں نفی اور استثناء آپ ایک چیز اس کی شان بھی یہ ہے کہ وہ مجھول ہونی چاہیے اور جس کی شان بھی یہ ہو کہ مجھول ہو اس میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ نفی اور استثناء استعمال کرتے ہیں کہ جس کی شان یہ ہو معلوم نہ ہو تو مخاطب اس کا انکار شدید کرے گا تو مقام تھا نفی اور استثناء کا لیکن آپ نے اس کو معلوم کے درجے میں اتارا ہے یعنی ایسی چیز جس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہو؟ معلوم ہو اور جو چیز کی شان یہ ہو کہ معلوم ہو اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں؟ انما استعمال کرتے ہیں لِدْدِعَا اِزُّهُورِهِ تو کیوں اتار کیا جاتا ہے ایسا؟ دعویٰ کرتے ہوئے اس کے ظہور کا یعنی متقلم دعویٰ کرتا ہے یہ چیز بڑی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ السَّالِسُوْتُ اس کے لئے سالس کون ہے بھئی؟ انما کو استعمال کیا جاتا ہے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے عنیل یہودی یہود سے یہود نے دیکھو بھئی عرب کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون ہم اصلاح ہی تو کرنے والے ہیں یہود کیا کہتے تھے؟ اب دیکھو ان کا مصلح ہونا یہ مسلمانوں کو معلوم تھا؟ معلوم بھی نہیں تھا اور اس کا وہ اقرار کرتے تھے یا انکار اشد انکار کرتے تھے؟ اشد انکار کرتے تھے تو یہ معنی ایسا خکم ہے جس مخاطب کو معلوم بھی نہیں اور وہ اس کا انکار بھی کر رہا ہے تو کلام ہونا چاہیے تھا ماں اور اللہ کے ساتھ کس کے ساتھ؟ ماں اور اللہ لیکن یہود تھے بڑے فصیح و بلیغ لوگ بھئی انہیں پتا تھا انما ایسی جگہ لاتے ہیں جہاں پر مخاطب کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کا انکار بھی انکار بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے یہاں انما استعمال کیا یہ بتلانے کیلئے گویا انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارا مصلح ہونا اصلاح والا ہونا اتنی ظاہر بات ہے مسلمانوں کہ تمہیں اس کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں تو انہوں نے کیا کیا؟ انما استعمال کیا انہوں نے دعویٰ کر دیا انکونہم مصلحین امرن ظاہرون کہ ان کا مصلح ہونا یہ کمر ظاہر ہے شان اس کی یہ ہے کہ مخاطب کو اس سے جاہل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اس کا انکارہ نہیں کرنا چاہیے تو گویا یہود نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ امر مجھول بمنزلہ معلوم کے ہے یہ ہے تو مجھول لیکن بمنزلہ معلوم کے ہے اور ہے تو تمہارا انکار اس حکم میں لیکن یہ بمنزلہ واجب الاقرار کے ہے کہ اس میں اقرار کرنا واجب ہے وَلِذَلِكَ جَعَا اور اسی وجہ سے آیا اللہ نے آگے فرمایا ان کی تردید اللہ نے کس طرح کی دیکھو بھئی اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ رہو بِقِينًا یہ لوگ مفسد ہی ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ مفسد ہی ہیں لِرَدْ عَلَيْهِمْ ان پر رد کرنے کے لئے بِمَا تَرَا مُعَقْدًا بِمَا تَرَا مُعَقْد کرتا اس حال میں کہ مُعَقْد کیا گیا ہے اس چیز کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے جو کلام ذکر کیا اس میں جس چیز کے ساتھ کلام میں تاقید لائی گئی ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو بھئی کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں دیکھئے بھئی کتنی تاقیدات ہیں اس کلام کے اندر دیکھو جملہ اسمیہ لانے کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ سبات پر دلالت کرتا ہے سبات ہے ایک ثبوت ہوتا ہے سبات کہتے ہیں دوام و استمرار کو دوام اور استمرار کو اور ثبوت کہتے ہیں مطلق وجود کو ثبوت کس کو کہتے ہیں مطلق وجود تو ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جہاں ثبات ہوگا وہاں ثبوت بھی ہوگا لیکن جہاں ثبوت ہو وہاں ثبات کا ہونا ضروری نہیں تو دیکھئے بھئے اوپر آیت پر نظر رکھئے اللہ انہم ہم المفسدونہ پہ ایک تاقید اللہ لے کر آئے مولانا حرف تنبیح لے کر آئے شروع میں دوسری تاقید دیکھو مولانا انہ لے کر آئے تیسری تاقید جملہ اسمیہ لے کر آئے چوتھی تاقید المفسدونہ خبر کو معرفہ لے کر آئے پانچویں تاقید درمیان میں زمیر فصل لے آئے بھئی فصل ذکر کر تو من اراد الجملہ الاسمیت دالت علی السبات جملہ اسمیہ لانے کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے دوام و استمرار پر و تعریف الخبر دالی علی الحسری اور خبر کے معرفہ لانے کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے حسر پر و توسیط زمیر الفصلی اور وسط میں لانے زمیر فصل کے المعط کی دل ذالکہ جو اس حسر میں کیا کر رہی ہے تاقید پیدا کر رہی جو اس حسر کو موقد کرنے والی ہے و تصدیر الکلام بحرف التنبیح اور کلام کی شروع میں لانا کی اپتدا کر رہا کس کے ساتھ حرف التنبیح کے ساتھ یہ تاقیدات کا بیان ہو رہا ہے الدالی جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مضمون کلام ممہ ان مضامین میں سے ہے لہو خطر کہ اس خطر کا مانا خاطورا یختورو خطران کا مانا اونچا مرتبہ ہونا اونچا مرتبہ ہونا اہم ہونا اہم ہونا یہ مضمون کلام ان مضامین میں سے ہے لہو خطر جو کیا ہے جس کے لئے اہمیت ہے وبہی عن عنایت اور اس پر کیا ہے توجہ ہے اور اس کا احتمام ہے یہ مضمون کہ یہ اللہ لے کر آئے بتلا دیا کہ آگے جو مضمون کلام آ رہا ہے وہ بڑا ہی محتم بھی شان ہے اہم ہے وَتَاقِيدُهُ بِإِنَّا اور پھر اس کلام کی تاقید کس کے ساتھ لائی گئے اِنَّا کتنی تاقیدات ہوئیں پاندھ اُمَّتَا قِيبِهِ پھر اس کے عاقب میں لانا بیما اس چیز کو یَدُلُّ عَلَى التَّقْرِعِ وَتَّوْبِيخِ جو دلالت کر رہی ہے تقریع و توبیخ تقریع و توبیخ کا ایک معنی ڈانٹ ڈپٹ اس کے بعد ایسا جملہ لے کر آیا اللہ تعالیٰ جو ڈانٹ ڈپٹ پر دلالت کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے یعنی یہ بمنزلہ مردوں کے ہیں یہ بمنزلہ مردوں کے ہیں اگر یہ مردہ نہ ہوتے زندہ ہوتے تو ان کو فوراں ہی اپنے مفسد ہونے کا پتہ چل جاتا وَمَذِيَّتُ إِنَّمَا عَلَى الْعَطْفِ اور انما کی تفضیل عطف پر ایک قصر کا طریقہ کیا ہے انما اور ایک قصر کا کیا ہے عطف تو کہہ رہے ہیں عطف پر فضیلت ہے انما کو وَمَذِيَّتُ إِنَّمَا عَلَى الْعَطْفِ اور عطف انما کی فضیلت عطف پر یہ ہے اَنَّهُ يُعْقَلُ مِنْهَا اَمِنْ انما الحکمانی کہ سمجھے جاتے ہیں انما سے دو حکم انما سے کیا سمجھے جاتے ہیں آنِ الْإِثْبَاطَ لِلْمَذْفُورِ ایک حکم کیا ہے اِثْبَاطَ لِلْمَذْفُورِ وَالنَّفِيَ اور دوسرا کیا ہے نَفِي مَا عَدَاهُ مَا عَدَاهُ مَا عَدَاهُ مَا عَدَاهُ سے کیا ہے نفی سمجھ میں آتی ہے مَا عَنْ اِکَٹھی بَئِ اِکَٹھی سمجھ میں آتی ہے بِخِلَافِ الْعَاطْفِ بِخِلَافِ آتَوَكَ فَإِنَّهُ يُفْحَمُ مِنْهُ اولا نِلْ اس بات اول اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ نے کہا جَا عَزَيْدُ تو اول اس بات سمجھ میں آئے سُمَّنْ نَفِي پھر کیا سمجھ میں آئی نفی سمجھ میں آئی جَا عَزَيْدُ لَا عَمْرُنْ بَئِ تو اول کلام سے حد میں قصر کا وہاں پڑا اور آخر کلام سے پتا جلا کہ قصر ہے تو دیکھو اِنَّمَا میں مذکور کا اس بات اور غیر مذکور کی نفی اکٹھے آتے ہیں جبکہ عاطف کی صورت میں پہلے اس بات آتا ہے اور پھر بعد میں نفی تو پہلے وہاں پڑا قصر نہیں ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں قصر ہے تو اور کونسا کلام بہتر ہے جس میں بیعق وقت قصر کا پتا چلے یا آخر میں جا کر قصر کا پتا چلے اکٹھے ہی اس بات حکم کے ساتھ قصر کا بھی پتا چل جائے سمت جیسے زید قائم لا قائد زید کھڑا ہوا ہے بیٹھا نہیں ہے اور بالعکسی یا اس کا عکس کر لیں زید قائم لا قائد پہلے کیا ہے اس بات بعد میں کیا ہے نفی اگلی مثال میں عکس ہے ما زید قائم بل قائد زید بیٹھا نہیں بلکہ تو ما قبل میں منفی ہے بعد میں اس بات ہے وَأَحْسَنُ مَوَاقِعِهَا اَيْ مَوَاقِعِ اِنَّمَا اور بہترین مواقع اِنَّمَا جو ہے بہترین موقع اِنَّمَا کا ہے وہ تعریض ہے اِنَّمَا کے استعمال کا بہترین موقع تعریض ہے کہ آپ ایک حکم ہے وہ سنانا ایک کو کہنا ایک کو اور سنانا دوسرے کو اشارہ دوسرے کی طرف کرنا فَإِنَّهُ تَعْرِيزٌ قرآن میں آیا ہے اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَاب اَقَلْ وَالَهِ نَصِيحَتْ پکڑتے ہیں اَقَلْ وَالَهِ نَصِيحَتْ فَإِنَّهُ تَعْرِيزٌ اس میں اشارہ ہے بِأَنَّ الْكُفَارَ مِنْ فَرْتِ جَهْلِهِمْ کہ کفار جو ہے کسرت جہل کی وجہ سے کل بہائمی کس کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں فَتَمْعُ النَّذَرِي یا نَذَرِي دونوں طرح درست ہے نظار وَالنَذَر فَتَمْعُ النَّذَرِ مِنْهُمْ پس ان سے غور و فکر کی تمہ کرنا امید کرنا قَتَمْعِهِ مِنْهَا اسی طرح ہے جیسے کہ جانور سے غور و فکر کی امید دی جائے یہ غور و فکر کی قابلیں نہیں ہیں اَقَتَمْعِ النَّذَرِ مِنَ الْبَحَائِ مِنِ زمائر کے مرجع بتلا دیئے سُمَّ الْقَفْرُ پھر قَصَرْ کَمَا يَقَعُ بَيْنَ الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرِ جیسے مبتدہ اور خبر میں واقع ہوتا ہے مبتدہ اور سمجھے ہیں تو کیا کہا بھئی انما نصیحت عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں تو اشارہ ہے کس بات کی طرح تاریز ہے کس پر کہ کفار کس کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں اور ان سے غور و فکر کی توقع رکھنا یہ اسی طرح ہے جیسے کہ جانوروں سے غور و فکر کی توقع رکھی جائے نیز پھر تاریز ہے اس کے اندر اشارہ ہے حضور علیہ السلام کی شدتِ حرصالِ ایمان پر کہ پیغمبر اتنے ایمان پر ان کے حریص ہیں اتنے حریص ہیں تو گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جانوروں سے ایمان کی توقع کر رہے ہیں جانوروں سے ایمان کی توقع کر رہے ہیں سُمَّ الْقَصْرُ کبھی فیل اور فائل میں بھی واقع ہوتا ہے جیسے مَا قَامَ إِلَّا زَيْدُن نہیں کھڑا ہوا مگر زَيْد ہی وَغَيْرِهِمَا اور فیل اور فائل کے علاوہ میں بھی پکر آتا ہے کَلْ فَائِلِ وَالْمَفْحُولِ فائل اور کبھی فائل مفعول میں بند ہوگا کبھی مفعول ہے جیسے مَا زَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا نہیں پٹائی کی زید نے مگر کس کی عمر کی تو زید کی زرب بند ہے عمر میں زید نے صرف عمر کی کی پٹائی کی ہے البتہ عمر کی ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی پٹائی کی تو دیکھو زرب زید بند ہوئی عمر میں وَمَا زَرَبَ عَمْرًا تو یہ کس کی مثال ہے پہلی زَرَبَ زَيْدٌ قَصْرُ الْفَائِلِ عَلَى المَفْحُول وَمَا زَرَبَ عَمْرًا إِلَّا زَيْدٌ نہیں پٹائی کی عمر کی مگر زید نے وَالْمَفْحُولَن یا کبھی قصر دو مفعولوں میں آئے گا جیسے مَا آتَئِتُ زَيْدًا إِلَّا دِرْحَمًا میں نے زید کو درہم ہی دیا کوئی اور چیز وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَا الْمُطَالِقَات اس کے علاوہ اور مطالِقَات فیل جو ہیں حال تمیز وغیرہ ان کے اندر بھی اسی طرح قصر آئے گا فَفِلْإِسْتِسْنَائِ وَاخَرُ الْمَقْصُورُ عَلَيْهِمَا عَدَاتِ الْإِسْتِسْنَائِ استثناء کے اندر مؤخر کیا جائے گا مَقْصُورُنْ عَلَيْهِكُ عَدَاتِ استثناء کے ساتھ بھئے بھائے آپ نے پڑھا نفی اور استثناء یاد رکھو جو اللہ سے ساتھ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں مَقْصُورُنْ عَلَيْهِ اس پر بند کر رہے ہیں اور ماں قبل میں کیا ہوگا مَقْصُورُنْ اِنَّمَا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمُنْ کس کو بند کر رہے ہیں کس کو بند کر رہے ہیں بھائی جو ماں کے بعد ہے وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمُنْ کس کو بند کر رہے ہیں زَيْد کس میں بند کر رہے ہیں قائم مقصور علیہ ہوا اور زیر کیا ہوا مقصور ہوا تو کہتے ہیں استثناء کے اندر یاد رکھو مقصور علیہ کو کیا کیا جائے گا مؤخر کیا جائے گا معادات الاستثناء کس کے ساتھ عادات استثناء کے ساتھ ہوگا وہ ملا ہوا ہوگا درمیان میں فاصلہ جس کو مقصور علیہ بنانا ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑو اور اس کو بعد میں ذکر کرو دیکھو کلام میں کیا ہے ماز زیدن اللہ قائم تو زید کون مقصور اللہ کیا ہے حرف ادات استثناء حرف استثناء اور قائم کیا ہوا مقصور علیہ تو دیکھو ادھر دیکھو یہ ایک ہے مقصور یہ ہے حرف استثناء اور یہ کیا ہے مقصور علیہ تو کہتے ہیں یہ جو مقصور علیہ ہے اس کو مؤخر کریں گے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کس پر مؤخر کریں گے مقصور پر کس پر کریں گے مقصور پر یہ مانا ہے ففی الستثناء یوخر المقصور علیہ استثناء میں مؤخر کیا جائے گا مقصور علیہ کو ما ادات الاستثناء کس کے ساتھ اداتیں دو شرطیں ہوئیں ایک ادات استثناء کے ساتھ ملا ہوا ہو مقصور علیہ اور دوسرا مقصور پر کیا ہو مؤخر ہو حتی لَوْ أُرِيدَ الْقَصْرُ عَلَى الْفَاعِلِ یہاں تک کہ اگر ارادہ کیا جائے قصر علیہ فائل فائل پر بند کرنے کا کسی چیز کو قیلہ یوں کہا جائے گا مَا ذَرَبَ عَمَرًا لَا زَيْدٌ تو مظروبیت عمر کو آپ نے کس پر بند کر دیا زید پر بند کر دیا وَلَوْ أُرِيدَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَفْحُولِ اور اگر قصر علیہ مقصور علیہ یعنی مقصور علیہ بنانا چاہتے ہیں تو کہا جائے گا مَا ذَرَبَ زَيْدٌ لَا زَيْدَ نے عمر ہی کی پٹائی کی ہے وَمَانَ قصر الفائل علیہ مَفْحُولِ مَثَلًا یہ ایک اشکال کا جواب ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں قصر کی صرف دو اکس میں ابھی تک بتائی تھی مَالَا ایک قصر الصفت علیہ الموصوف ایک قصر الموصوف علیہ صفت اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل بند ہوگا مفعول میں یا مفعول بند ہوگا فاعل میں یا ایک مفعول بند ہوگا دوسرے مفعول کے اندر فاعل بھی ذات مفعول بھی ذات یا دونوں مفعول ہیں وہ بھی ذات جس کو بھی ایک کو دوسرے میں بند کر دیں تو یہ ذات کا ذات میں بند کرنا لازم آرہا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی صفت نہیں ہے تو نَقَصْرُ مَوصوف علیہ صفت ہے یہ نَقَصْرُ صفت علیہ مَوصوف ہے تو یہ تو ان دونوں سے خارج ہوا تو جواب علامت تفتہ ذانی یہ دیں گے بھئی کہ یہاں پر مضاف محضوف ہے مالا یہ قصر صفت یا قصر موصوف یہ سے بنے گا کس طرح مضاف محضوف ہے اصل میں ہے کلامیوں آپ نے کیا کہا قصر الفاعل علی المفعول کیا کہا آپ نے قصر الفاعل علی المفعول اور اس کی وجہ سے اعتراض آیا اصل میں عبارت ہے قصر فعل الفاعل علی اور اگر دوسری طرح تھا قصر المفعول علی الفاعل تو وہاں بھی فعل کو مضاف محضوف نکالو قصر فعل المفعول علی الفاعل تو آپ نے کہا ما زارب زید الا عمر تو آپ نے زید کو عمر میں بند نہیں کیا بلکہ زرب زید کو کس میں بند کیا فعل فعل کو بند کیا اسی طرح آپ اس کا عقص کریں ما زارب عمر الا عمر کی پٹائی زید ہی نے کی تو آپ نے عمر کو زید میں نہیں بند کیا بلکہ مضروبیت عمر کو کس میں بند کیا ہے زید میں بند کیا بات سامنے میں آئی بھئی لیل فائل ہاں تو انہوں نے اور عبارت لمبی کر دی بھئی سمجھیں وہ کیونکہ فائل کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے اور مفہول کے ساتھ فیل کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کہلاتا ہے اور فائل کے ساتھ جو تعلق ہو وہ کیا کہلاتا ہے اسناد تو دیکھئے وہ فیل جس کا اسناد ہوا فائل کی طرف یعنی فیلے فائل یہاں محضوف نکال الفعل وعلا حذا قیاس البواقی اور باقیوں کو قیاس بھی اسی طریقے پر ہے فیر جو علا قصر صفت علا الموصوف تو لوٹ چاہے گی یہ بات کس کی طرف قصر صفت علا الموصوف بن جائے گا یا قصر الموصوف علا صفت ویقون حقیقيا وغیر حقیقيا اور یہ حقیقی یہ حقیقی یہ سارے حقیقی بھی ہو سکتے ہیں غیر حقیقی بھی ہو سکتے ہیں افرادا وقلبا وطایین قصر افراد بھی ہو سکتے ہیں قصر قلب اور قصر ولا اقفاء اعتبار ذالکہ اور ان کا اعتبار کرنا مقفی کوئی بھی آپ صورت بنا لیں جہاں مخاطب شرکت کا قائل ہے تو قصر افراد بن جائے گا واقس کا قائل ہے تو قصر قلب بن جائے گا اور وہ تردد متردد ہے تو تایین بن جائے گا وقل ایو جاز علا قلت اور جائز ہے قلت کے بسات تقدیم ہما ان دونوں کو مقدم بھی انہوں نے کیا بات کی تھی ابھی جو بات کی کہ مستثنہ کے اندر مؤخر کیا جائے گا کن دونوں کو اللہ اور مقصور علیہ کو مؤخر کیا جائے گا کس پر مقصور پر ان دونوں کو کیا کیا جائے گا مؤخر کیا جائے گا مقصور پر ہاں کبھی کبار مقدم بھی کرتے ہیں لیکن یہ بڑی قلت کے ساتھ ہے بڑی یہی بات کر رہے ہیں اور بڑی قلیل ہے تقدیم ہما ان کو مقدم کرنا اے تقدیم المقصور علیہ وعدات الاستثنائی یعنی مقدم کرنا مقصور اس حال میں کہ دونوں اپنے حال پر ہو دونوں کیا ہوں اپنے اپنے حال پر کیا تھا کیا حال تھا مقصور علیہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو مقصور علیہ کسی حالت میں کبھی کبار ان کو کیا کر دیتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں ان کی حالت نہیں بدلنی آپ نے مقصور علیہ کو اللہ سے جدا دیں گے پھر وہ جائز ہی نہیں ہے یہ معنی ہے اپنے حال پر ہی ملا ہوا مقصور علیہ کس کے آدات استثناء جیسے اصل میں عبارت یوں تھی مالانا زیب کو مقدم کرو اللہ پر تو طریقہ یہی ہے اللہ اور مقصور علیہ کو مؤخر کرتے ہیں لیکن قلت کے ساتھ یہ بھی جائز تو آپ نے اللہ عمر کو کس پر مقدم کر دیا زید پر اور یہ مقصور علیہ کیا ہے اپنی حالت پر ہے کس کے ساتھ ملا ہوا ہے ترجمہ وہی ہوگا کیا نہیں مارا زید نے مگر عمر ہی قصر الفائل علی المفہول قصر الفائل علی المفہول کی مثال وما زار با اللہ زید عمر تو اصل میں کلام کیا تھا ما زرب زی عمر الا زید کلام سمجھ میں آرہا بھئے یہ قصر المفہول علی الفائل کی مثال ہے وَإِنَّمَا قَالَ بِحَالِهِمَا اَرْا بِحَالِهِمَا كَهَامَاتِنَّ احترازاً عن تقدیمِهِمَا احتراز ہے اس حالت سے جب مقدم ان کو ہٹا دیا جائے ان کا ازالہ کر دیا جائے اپنی حالت سے یعنی یہ اپنی حالت پر برقرار نہ رہیں اس سے احتراز ہے معلوم وہ احسان نہیں ہونا چاہے بلکہ ان کو اپنی حالت پر بھئی اپنی حالت سے زائل ہونے کی کیا صورت ہے باتصویریہ سے بتلا رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے بِعَنْتُ مقصور بھئی حرف اللہ کے بعد ہمیشہ کیا آنا چاہیے مقصور لیکن آپ نے ان کے حالت زائل کر دی مقصور مقدم کر دیا اور اللہ کو کیا کر دیا موخر کر دیا ایسا کرنا جائے جیسے آپ کہتے ہیں مَا زَرَبَ زَیدٌ إِلَّا آمَرَن تو مقصور اللہ کون آمَرَن اور اللہ کیا ہے آداتِ استثناء تو اب آپ ذرا اس کو مقدم بھی کریں اور ترطیب بھی بدلیں مَا زَرَبَ عَمَرَن إِلَّا تو دیکھا زید پر دونوں کو مقدم کر دیا اللہ اور عمر ان کو لیکن عمر اور اللہ میں ترطیب بدل دی تو یہ کہنا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ یہ کہنا جائز نہیں لِمَا فِيهِ کیونکہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے ذاربیت زید کو بند کرنا چاہتے تھے عمر میں اور اب اس کلام سے مَا زَرَبَ عَمَرَ إِلَّا زَید ان سے یہ سمجھ جا رہا ہے کہ مضبوبیت عمر بند ہے کس کے اندر زید میں لِستِ الزامِهِ قَصْرَ صِفَتِ قَبْلَ تمامِهَ قلت کی بنا پر ان کو مقدم کرنا جائز ہے مطن میں آپ کو بتلایا بھئی مطن میں بتلایا آپ کو کیوں بھئی قلت کی بنا پر کیوں جائز ہے کہ لِستِ الزامِهِ قَصْرَ صِفَتِ قَبْلَ تمامِهَ اس لئے کہ تقدیم کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے تقدیم لازم ہے مولانا کس کے ساتھ لازم ہے قَصْرَ صِفَتِ قَبْلَ تمامِهَ کہ صفت آپ بند کر رہے ہیں پورا ہونے سے پہلے ہی دیکھ ذرا مثالوں پر جس میں آپ نے اللہ عمران کو مقدم کیا تھا دوسرے پر پہلی مثال کیا تھی مَا زَرَبَ إِلَّا عمران زَیدون یہ مولانا قلت کی بنا پر جائز اگلی مثال کیا ہے مَا زَرَبَ إِلَّا زَیدون تو آپ نے إِلَّا زَیدون کو عمران پر مقدم کی یہ بھی قلت کی بنا پر کیوں اس لئے کہ اس تقدیم کے ساتھ یہ تقدیم لازم ہے کس چیز کے ساتھ اس کے ساتھ لازم آتا ہے کہ قصر صفت کر رہے ہیں آپ قبل تمامی صفت ابھی پوری ہوئی نہیں آپ نے بطلائیے بھائی پہلی مثال پر دیکھو ذرا نظر رکھو مَا زَرَبَ إِلَّا عَمَرَ زَیدون کیا ترجمہ ہے زید نے عمر ہی کی پٹائی کی زید نے آپ بطلائیے مطلقاً ضرب کو عمر میں بند کر رہے ہیں یا ضرب زید کو عمر میں بند کر رہے ہیں ضرب زید کی ضرب کو آپ عمر میں بند کر رہے ہیں تو ابھی ضرب فیل تو آگیا فائد آیا ہی نہیں تو بند صرف ضرب کو کر دیا آپ نے پہلے سے ہی اور زید تو صفت پوری ہوئی یہ تو قصر صفت آیا قبل تمامی ہے بند تو کرنا ہے ضرب زید کو اور زید تو ابھی آیا نہیں اسی طرح دیکھو مَا زَارَبَ إِلَّا زَيْدٌ عَامَرَانْ نَحِي پِٹَائِ کی عمر کی مگر کس نے معلوم ہوا کہ آپ کس کو کس میں کر رہے ہیں عمر کی مضروبیت عمر بند ہے کس میں زید میں یعنی زید ہی نے اس کی پٹائی کی ہے کسی اور نے اس کی پٹائی تو مضروبیت تو مطلق مضروبیت کو عمر میں بند کر رہے ہیں یا مضروبیت زید کو مضروبیت مطلق مضروبیت کو زید میں بند کر رہے ہیں یا مضروبیت عمر کو بند کر رہے ہیں اور عمر ابھی آیا ہے عمر تو آخر میں آرہا آپ نے پہلے حسر کے ساتھ مضروبیت کو کس میں بند کر دیا عمر میں زید میں بند کر دیا مطلق مضروبیت کو زید میں بند کر دیا حالانکہ مضروبیت عمر کو بند کر رہا تھا کس میں تو آپ نے قصر صفت کیا قبل تمام صفت لست الزام بوجہ لازم ہونے قصر تقدیم کے قصر صفت قصر صفت کے ساتھ قبل تمام صفت لئن صفت المقصورة على الفائل اس لئے کہ وہ صفت جو بند ہے فائل پر مثلا مثال کے طور پر یہ وہ فعل ہے جو کس پر واقع ہے مقصور پر اس کو آپ بند کر رہے ہیں لا مطلق الفعل مطلق فعل کو بند فلا يتم المقصور قبل ذکر المفعول تو مقصور تام نہیں ہوا قبل ذکر مفعول کے ذکر کرنے سے پہلے وہ صفت پوری ہی نہیں ہوئی فلا يحسن قصر تو اس کا بند کرنا بھی اچھا وعل حذا اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے وعل حذا فقص وإنما جاز على قلت تو یہ قلت کی بنا پر جائز ہے منع کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ تو قصر صفت ہے اس لیے آپ نے قصر صفت تو کر دیا لیکن ابھی کلام پورا نہیں کلام پورا ہوتے ہوتے صفت کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی تو جب کلام کے آخر تک صفت نے مکمل ہو جانا ہے تو جائز ہے البتہ کیا ہے بہتر نہیں وَإِنَّمَا جَازَ َعْلَىٰ قِلَّةٍ اور جائز ہے قلت کی بنا پر نظراً الى اس بات کی طرح نظر کرتے ہوئے کہ اَنَّهَا فِي حُکْمِ تَامِ کہ کس کے حکم میں ہے صفت تام کے حکم ہی میں ہے کیوں بے اعتبار ذکر المتعلق فِي آخر آخر ذکر ہو جائے گا وَوَجْهُلْ جَمِعِ اور سب کی وجہ انہوں نے کیا بات کی کہ قصر صرف مبتدہ اور خبر میں نہیں ہوتا بھئی بلکہ فائل اور محفول میں بھی آتا ہے فیل اور فائل میں بھی آتا ہے اور متعلقات فیل میں بھی آتا ہے سمجھے تو ان سب تو وجہ اس کی کیا ہے وجہ کہ یہ سارے قصر کا افادہ دیتے ہیں جی نہیں نہیں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ نفی اور استثناء جو ہے نفی اور نفی اور استثناء کی وجہ ذکر ہو رہی ہے کہ یہ قصر الفائل حل المفہول کا فائدہ کیوں دیتا ہے اسی طرح یہ قصر المفہول حل المفہول کا فائدہ کیوں دیتا ہے یہ ایک مفہول کا قصر کرنا ہے دوسرے پر اس کا فائدہ یہ کیوں دیتا ہے جبکہ یہ مستثناء مفرق ہو جبکہ کیا ہو مستثناء مفرق ہو ساروں کی وجہ نہیں ذکر کریں گے بھئی کیونکہ باقی سب کے اندر وجہ تو ظاہر ہے آتف کے اندر بھی وجہ ظاہر ہے ایک کا اس بات کر رہے ہیں دوسرے کی اللہ سے نفی کر رہے ہیں تو خود با خود کیا آ جائے گا قصر آ جائے گا اور باقی سب میں بھی وجہ بیان کر دیں مولانا انہ ماں کس کے معنی میں ماں اور اللہ کے معنی میں تو وہ بھی قصر کا فائدہ دے گا اسی طرح تقدیم بھی کیا ہے ذوق کی بات ہے اس کی تو وہ بھی قصر کا فائدہ دے گی استثناء دو قسم پر ہے ایک مستثناء مفرق ہے ایک غیر مفرق ہے عام استثناء مفرق جو نہ ہو مفرق کس کو کہتے ہیں مستثناء مفرق مولانا اس کو کہتے ہیں جس میں مستثناء منہ مذکور نہ ہو مستثناء منہ مذکور نہ ہو آپ کہتے ہیں ما جاء انی اللہ زیدن ما جاء انی اللہ زیدن استثناء کس کو کہتے ہیں مولانا کہ ایک چیز پہلے داخل تھی حکم کے اندر پھر آپ نے اللہ اس کو کیا کر دیا فارج کر دیا تو یہاں پر لازمی بات ہے ما جاء انی اح اللہ ما جاء انی اللہ زیدن یہاں تو زید براہ راست فائل بن رہا ہے اس کو نکالا کس سے آپ نے لازمی بات ہے ہمیں ایک مقدر چیز یہاں ماننا پڑے گی ایک ایسی چیز جو عام ہو مستثنہ منہ معلوم ہوا یہاں ایک محضوف ہے اس کو آپ نے حضب کر دیا ہے اور کلام اصل میں یوں ہے ما جاء انی احد اللہ زیدن تو اصل میں فائل تھا احد اور احد عام ہے مولانا وہ زید کو بھی شامل ہے اور غیرے زید کو بھی شامل تو آپ نے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا صد کی نفی کر دی پھر اللہ زید زید کو نفی سے نکال دیا تو زید کیا ہوا اس بات ہوا جميع معدہ سے نفی ہوئی یہی کیا ہے قصر ہے جہاں مستثنہ منہ محضوف ہو مستثنہ منہ محضوف ہونے کی وجہ سے وہ کون تھا مولانا احد اور وہ کیا بندہ تھا جہا کے لئے فائد جب آپ نے احد کو حضف کر دیا تو جہا فیل فارغ ہو جہا کیا ہوا آپ اس نے حمل کرنا ہے کس پہ حمل کروں اس کے لئے معمول چاہیے تو آپ اس نے حمل کیا کس کے اندر زید کے اندر حمل کیا تو زید کیا کہلائے گا مستثنہ مفرخ کہلائے گا کہ اس کے عامل کو مستثنہ منہو سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ اب براہ راست اس میں کیا کر رہا ہے حمل کر رہا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی مستثنہ مفرخ کس کو کہتے ہیں جس کے مستثنہ منہو مذکور لہذا اب وہ مستثنہ مفرخ صفت بحال متعلقی ہی ہے مستثنہ کو فارغ کیا ہے یا اس کے عامل کو فارغ کیا ہے تو معنی یہ ہے المستثنہ مفرغ عامل اس کے عامل جو ہے وہ مفرغ ہے تو چونکہ مستثنہ مفرغ میں تھوڑی سی پوشید گی تھی یہ ظاہری تھا پوری طرح یہ قصر کیسے ہے تو یہ بتلائیں گے مصنف آپ کو دراصل حبارت یوں ہے تو جب احد آپ نے پیچھے مقدر نکالا اس نے جميع معدہ سے کیا کر دی نفی کر دی اور بات نے آپ نے نکال دیا زید کے لیے اس بات کر دیا تو سارے باقیوں سے نفی اور زید کے لیے اس بات اور یہی کیا ہے قصر ہے تو باقیوں کی وجہ ذکر نہیں کہ وہ ظاہر تھی یعنی سبب کس چیز کا سبب نفی اور استثناء کا فائدہ دینا کس چیز کا نفی اور استثناء فائدہ دیتے ہیں قصر کا اس کا سبب کیا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں یعنی قصر کس کے درمیان قصر کا فائدہ دیتے ہیں مفتدار خبر کے درمیان فائل اور مفہول وغیرہ کے درمیان اس کی وجہ یہ ہے کہ انا نفی کس کے اندر مستثناء مفرق مفرق کسے کہتے ہیں جس میں مستثناء من کیا ہو حضب کیا جائے اور ماباد اللہ کو احراب دے دیں عوامل کے اعتبار سے تو جاں مولانا فائل چاہتا تھا تو اب آپ نے اللہ کے بعد جو زیت تھا اس کو کیا بنا دیا فائل بنا دیا اسی طرح اب یہاں کیا نکالیں گے تو احراب کس کو دے دیا عمر کو دے دیا جب حضب کرتے مازراب تو مقدر مفرق میں متوجہ ہوئی کس کی طرف مقدر کی طرف یہ مطن نہیں ہے اور وہ مستثنہ من ہو ہے لئن اللہ لی اخراج و اخراج یقت زی اس لئے کہ مستثنہ کس لئے آتا ہے وہ اللہ آتا ہے نکالنے کے لئے ایک چیز کو و اخراج یقت زی مخرج من ہو اور اخراج تقاضہ کرتا ہے مخرج من ہو کا جس سن نکالا جائے اس کا تقاضہ کرتا ہے اخراج وہیں ہوگا جہاں مخرج من ہو آپ نے زی کو نکالا بھئی کس سے نکالا اس جماعت نے نکالا تو جماعت کا ہونا ضروری تاکہ اس میں سے زی کیا کیا جائے تو بات کر رہے تھے کہ نفی جو ہے استثناء مفرخ کے اندر متوجہ ہوتی ہے پہلے مقدر کی طرف مقدر کی طرف اور مقدر کون ہے مستثناء من ہو ہے مستثناء من ہو کیونکہ اللہ آتا ہے اخراج کے لئے اور اخراج کے لئے ضروری ہے کہ مخرج من ہو کا وجود ہونا چاہیے تو مستثناء کے لئے مستثناء من ہو کا وجود ہونا چاہیے تو عبارت میں تو نہیں ہے تو مقدر ہم نے نکالا تو نفی متوجہ ہوئی مقدر کی طرف عام من یہ صفت ہے مقدر کی جو ایسا مقدر جو کیا تھا عام تھا مقدر کیسا نکال لیں گے عام نکال لیں تاکہ مستثناء کو بھی شامل ہو جائے اور غیر اخراج تاکہ اخراج کیا ہو متحق خود ثابت ہو جائے ایک چیز کو نکال نا ہے تو لازمی بات ہے جس سے نکال رہے ہیں وہ عام ہو اس کو بھی شامل ہو اور غیر کو بھی اگر صرف یہ چیز تھی تو پھر اخراج ہو سکتا ہے مقدر عام ہو مناسب للمستثناء اور مقدر مستثناء کے مناسب ہو کس چیز میں فی جنس ہی اور آگے آ رہا ہے مطن میں وہ فی صفت ہی جنس میں بھی مناسب ہو اور صفت میں بھی مناسب ہو یعنی اسی کی جنس سے ہو اسی کی جنس سے ہو گا تو یہ داخل ہو گا اور پھر آپ اس کو کیا کریں گے خارج اگر اسی کی جنس سے نہیں ہے تو پھر داخل ہو اس کی جنس میں سے ہو تاکہ اس سے اخراج ہو سکے اور صفت کے اندر بھی اسی کی طرح ہو صفت کے اندر ہونے کا کیا معنی کہ اگر اول مستثنہ فاعل ہے تو مستثنہ من ہو بھی کیا نکالیں گے فاعل مستثنہ مفعول ہے تو مستثنہ من ہو بھی وغیر ذالک مناسب ہو مستثنہ کے وہ مقدر جنس کے اندر بھی ان یقدر فی نحوی بھی این صورت کی مقدر نکال آجائے گا ما ضرب الا زیدن دیکھو ما ضرب الا زیدن تو اللہ سے پہلے مستثنہ من ہو کوئی نہیں اب ہم نے مقدر نکال لیا دیکھیں اس طرح ما ضرب احد ہم نے کیا نکال مقدر آحد اور یہ آحد عام ہے یا خاص ہے عام ہے یہ ہر فرد کو شامل ہے ہر انسان کو زید کو بھی اور غیر زید کو بھی شامل ہے اور یہ مناسب بھی ہے اس کی جنس میں بھی ہے اور اس کی صفت پر بھی ہے زید کیا تھا فائل تھا ما ضرب الا زید کیا تھا فائل تو آپ نے اللہ سے پہلے آحد نکال وہ بھی کیا نکال لیں گے فائل نکال وفین نحوی ما قصوت الا جبت اس جملے میں میں نہیں پہنایا اس کو مگر جبت مستثنہ منہو نہیں اب وہ کیسے مقدر عام نکال جو مناسب ہو ما قصوت لباس بھئی یہاں لباس نکال لیں گے تو دیکھو لباس مقدر ہے عام ہے اور اس کی جنس میں سے ہے جبے کی جنس میں سے ہے حال کا استثنہ کر رہے ہیں وہ نہیں آیا مگر اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو ما قبل میں بھی کیا نکال لیں گے اس کا حال نکال لیں گے اور جو اس کے جنس میں مناسب ہو اے ما جاء کائنا على حال من الاحوال کائنا آئی ثابتا وہ آیا وہ نہیں آیا ثابتا على حال من الاحوال کہ ثابت ہو کسی بھی حال پر تمام احوال میں سے احوال میں سے کسی بھی احوال پر ثابت ہونے کی حالت میں نہیں آیا اللہ رات بن مگر کس حالت میں آیا تو ما قبل میں حال نکالا اور اس کی جنس نکالا میں نہیں چلا مگر جمعہ کے دن تو جمعہ کیا ہے وقت ما قبل میں کیا نکالیں گے وقت نکالیں گے کیونکہ وقت عام ہوگا جمعہ کو بھی شامل ہوگا اور غیر جمعہ کو بھی شامل تو ما صرف وقت من الاوقات الا یوم جمعہ نہیں چلا وقت کسی وقت میں اوقات میں سے مگر جمعہ وعلہ حضر قیاس ورحیت پر قیاس ہے وفی صفت میں بھی مناسب ہو یعنی فی الفائلیت والمفہولیت والحالیت ونحو ذالکہ یعنی مستثنہ فائل تو مستثنہ من ہو بھی فائل مفہول ہے تو دوسرا بھی مفہول ایک حال ہے تو دوسرا بھی حال وَإِذَا قَانَ النَّفِ مُتَوَجِّحًا الٰہَذَا المُقَدَّرِ العام المناسب اور جب نفی متوجہ ہوگی اس مقدر کی طرف ایسا مقدر جو عام ہے ایسا مقدر جو کیا ہے مناسب للمستثنہ مستثنہ کے مناسب ہے کس چیز میں مناسب ہے فی جنس ہی وصفت ہی جنس میں بھی اور صفت میں بھی تو جب نفی اس کی طرح متوجہ ہو گئی تو گویا آپ نے ثابت کی نفی کر دی کیا کر دی فَإِذَا اُجِبَ مِنْحُد پس جب اس میں سے ثابت کر دیا گیا آگے نائب فائل آرہا ہے کیا ثابت کر دیا گیا کسی چیز کو بِاللہ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جَا الْقَصْرُ تو کیا آگیا مِنْحُ زمیر کا مجد درمیان میں بطل آیا تھا مِنْحُ اَيْمِنْ ذَالِكَلْ جب ثابت کر دیا گیا اس مقدر میں سے کسی ایک چیز کو بِاللہ اللہ کے ساتھ جَا الْقَصْرُ تو پھر قَصْرَ آگئے کیوں ضرورت بقائِ مَا عَدَاهُ عَلَى صِفَتِ الْانْتِفَائِ بھئی اس لئے کہ اس سے پہلے آپ ساروں کی نفی کر چکے تھے جب ساروں کی نفی کرنے کے بعد ان میں سے ایک کے لئے آپ نے اس بات کر دیا تو یہ بات بدیہی ہے کہ اس بات صرف اسی ایک کے لئے لہے گا اور باقی سارے اپنی نفی پر باقی سارے اپنی نفی پر باقی رہیں گے تو اب باقی سارے نفی پر یہ ایک اس بات پر ہے تو سب کی نفی ہوئی ایک کا اس بات ہوا تو کیا آگیا قَصْرَ آگئے بوجہ بدیہی ہونے کے باقی رہنا باقیوں کا صفت انتفاب باقیوں کا صفت انتفاب صفت انتفاب پر باقی رہنا بدیہی ہونے کی وجہ سے قَصْرَ آجائے گا وَفِئِ اِنَّمَا يُعَخَرُ اور اللہ کے اندر مقصورون علیہ ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے لیکن قلت کے ساتھ اس کو مقصور پر مقدم کرنا بھی کہتے ہیں ان نمہ میں یہ جائز نہیں اس لیے کہ وہاں پر وہ اللہ ہمیں بتلا دیتا تھا کہ کون مقصور ہے اور کون مقصورون علیہ جو اللہ کے ساتھ ملا ہوتا تھا وہ مقصورون علیہ ہوتا تھا جبکہ یہاں ان نمہ کے اندر اگر ہم تقدیم و تاخیر کر دیں پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مقصور ہے اور کون مقصورون علیہ و فی ان نمہ اور ان نمہ کے اندر یوخر المقصور علیہ مقصور علیہ کو مؤخر ہی کریں گے تقول آپ کہتے ہیں ان نمہ زارب زیدن عامران تو کیا مانا بھائی زاربیت زید بند ہے کس کے اندر عامر کے اندر جی فیقون القید الاخیر بمنزلت الواقع عباد اللہ تو قید الاخیر جو ہے بھئے آپ نے پڑھا فائل بھی قید کی طرح ہوتا ہے محفول بھی کس کی طرح ہوتا ہے قید کی طرح مطلع کے فیل نہیں بلکہ وہ فیل جو مقید ہے اس فائل کے ساتھ یا وہ فیل جو مقید ہے اس محفول کے ساتھ تو ان میں سے اللہ کے بعد جو قید الاخیر ہوگی وہ اسی طرح ہوگی جیسے اللہ کے بعد واقع ہو رہی ہے آپ نے کیا کہا تو قید الاخیر زیدن ہے یا عمرن ہے عمرن ہے تو یہ عمرن اسی طرح جیسے اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہو کلام اصل میں یوں بن جائے گا ما زرب زیدن اللہ عمرن تو معلوم ہو یہ مقصور علیہ ہے فیقون القید الاخیر تو قید الاخیر جو ہے بی منزلت الواقع باد اللہ وہ اللہ کے بعد واقع ہونے والے کے درجے میں ہوگی فیقون ہوا المقصور علیہ تو وہ کیا ہوگی مقصور علیہ ہوگی وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ اور اس کو مقدم کرنا جائز نہیں کس کو بھئی اے تقدیم المقصور علیہ بِإِنَّمَ عَلَى غَيْرِهِ وہ مقصور علیہ جو اِنَّمَا کے ساتھ آیا ہے اس کو مقدم کرنا کس پر غیر مقصور پر غیر پر مقدم کرنا جائز نہیں لِلِلْتِبَا سے کس وجہ سے کمائدہ قُلْنَا جیسے ہم کہتے ہیں فِي اِنَّمَا ذَرَبَ زَيْدُن عَمْرَن اصل میں کلام یہ تھا اِنَّمَا ذَرَبَ زَيْدُن عَمْرَن تو ہم نے ذاربیت زید کو بند کر دی کس میں اب اس کو زرہ ترتیب بدلو اِنَّمَا ذَرَبَ عَمْرَن زَيْدُن تو اب مظروبیت عمر بند ہوگی کس کے اندر زید کے اندر تو معاملہ برعکس ہوا التباس لازم آیا بخلاف نفی وَلِسْتِسْنَا بخلاف نفی اور کہ وہاں مقصور نارے کو مقدم کر سکتے تھے فَإِنَّهُ لَا التباس فِيهِ وہاں پر التباس اِذِلْ مَقصور عَلَيْهِ هُوَ مَذْكُور بَعْدَ إِلَّهِ اس لئے کہ مقصور علیہ وہاں پر وہ ہوتا تھا جو کس کے بات تھا اللہ کے بات تھا سواء اُن قُدِّمَ اُخْرَ چاہے اس کو مقدم کر دیں مَالَا نَا مقصور علیہ کو چاہے مؤخر کر دیں وَهَا هُنَا لَيْسَ إِلَّهِ مَذْكُورًا فِي اللَّفْزِ اور یہاں پر جو ہے ہاں وَهَا هُنَا لَيْسَ إِلَّهِ اور یہاں پر إِلَّهِ نہیں ہے مَذْكُورًا فِي اللَّفْزِ لفظوں کے اندر مَذْكُور یہاں إِلَّهِ لفظوں میں مذکور ہی نہیں ہے تو ہمیں مقصور علیہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا سوائے تاخیر کی وجہ سے صرف کیوں آخر ہونے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے بَلْتَزَمُنَن بھئی متضمنن ہونا چاہیے بھئی دیگر نسخوں میں متضمن ہے یا تضمنن کر لیں مستر مستر بمعنے اس میں مفعول کے تو تضمنن بمعنے متضمنن بھئی یا متضمنن کر دیں دیگر نسخوں میں متضمنن ہے بھئی تو یہاں پر اللہ لفظاً مذکور نہیں ہے بلکہ تضمنن مذکور ہے انما کے زمن میں کیونکہ انما ما اور اللہ کے معنی متضمن ہوتا ہے وَغَيْرُن كَئِلَّا فِي اِفَادَتِ الْقَسْرَيْنِ اور غیرُ کا لفظ کس کی طرح ہے اللہ کی طرح ہے فِي اِفَادَتِ الْقَسْرَيْنِ یہ بھی دونوں قصروں کا کیا کرتا ہے فائدہ دیتا ہے قصر الموصوف قصر الموصوف علی الصفت قصر الموصوف علی الصفت کا فائدہ بھی دیتا ہے اور قصر اس سے فتحال موصوف کا فائدہ بھی دیتا ہے اور افرادا و قلبا و تائم قصر افراد قلب اور تائم تینوں کا فائدہ دیتا ہے تو یہ اللہ کس کی طرح ہے مولانا غیرو کس کی طرح ہے اللہ کی طرح جیسے اللہ ان کا فائدہ دیتا ہے غیرو بھی وفیم تنائی مجامعاتی للعات فتح اور جیسے مولانا جیسے ما جیسے غیروں کس کی طرح ہے اللہ کی طرح اور جیسے اللہ کا جمع ہونا لاعاطفہ کے ساتھ جائز نہیں تھا آپ نے پڑھا نا کہ لاعاطفہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہوگا کیونکہ اس میں شرط ہے پہلے سے منفی نہ ہو وہ اور اللہ میں تو پہلے سے حرف نفی آ جاتا ہے ما اور اللہ آ جاتے ہیں اسی طرح غیروں بھی اسی طرح ہے یہ بھی لاعاطفہ اس کے ساتھ بھی جمع جیسے اللہ کے ساتھ لاعاطفہ نہیں آتا تھا غیروں کے ساتھ بھی نہیں آئے گا یہ معنی ہے اور غیروں اللہ کی طرح ہے فِمْتِنَاعِ مُجَامِعَتِ لَلْعَاطِفَتِ لاعاطفہ کے ساتھ جمع ہونے کے ممتنے ہونے میں تو مجامعات کے ممتنے ہونے میں اسی کی طرح ہے لِمَا سَبَقَ بَوَجَهُ اسی کے جو گزر گئے فَلَا يَسِحُ لہذا یہ کلام صحیح نہیں مَا زَيْدٌ غَيْرَ شَاعِرٍ مَا زَيْدٌ غَيْرَ شَاعِرٍ لَا قَاتِبِينَ لَا کو لے آئے اور لَا حالانکہ اللہ کے ساتھ نہیں آتا تھا تو غیروں کے ساتھ بھی نہیں آسکتا اسی طرح یہ کلام بھی صحیح نہیں مَا شَاعِرٌ غَيْرَ زَيْدٍ لَا عَمُرٌ لَا تو یہ کلام بھی درست نہیں کیونکہ غیروں کے ساتھ آپ کیا لے آئے لَا لے آئے اور غیروں اللہ کے ساتھ لَا نہیں آسکتا هذا هو المرام اللہ علم بھی حقیقت الکرم